فقر پاکستان کا قابل فقر استقبال دنیا بھر میں سب زلالی پرچم بلند کرنے والے اولمپکس ٹیمپئن اشرت ندیم اپنے ابائی گھر پہنچ گئے شاندار استقبال کے لیے پورا شہر امڈ آیا پھولوں کے ہار پہنائے گئے گاڑی پر پتیاں نے چھاور والدہ نے گلے لگا کر پیار کیا دوست رشتہ دار بھی نہال قومی ہیرو لاہور سے کافلے کی صورت میں میاں چنو پہنچے ڈھول کی تھا پر بھنگڑے گھوڑوں کا رکس گاؤں پہنچنے پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ ارشت ندیم کہتے ہیں اولمپکس میں ریکارڈ بنانے پر اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں بے پناہ محبت دینے پر عوام کا بے حد مشکور ہوں آئندہ بھی ملک کا نام روشن کرتا رہوں گا نیرے چوپڑا بھائیوں کی طرح ہیں قومی ہیرو کا وطن واپسی پر فقید المثال استقبال لاہور ائرپورٹ پر تیارے کو وارٹر کینن سلیوٹ پیش کیا گیا اولمپک گولڈ میڈلز کو گلدستے پیش کیا گئے پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے ارشت ندیم کی والدہ نے قابل فخر بیٹے کو گلے لگایا وفاقی وزیر احسن اکبال، ساد رفیق، رانہ مشہود، شیزہ فاطمہ اور عزمہ بخاری نے استقبال کیا عوام نے ارشت ندیم کو کندھوں پر اٹھا لیا ائرپورٹ پاکستان زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھا قومی ہیرو کو ڈبل ڈیکر بس میں سوار کروا کے شہر کا چکر لگوایا گیا عوام قافلے کی صورت میں قومی ہیرو کے ساتھ رہے ارشت ندیم ہاتھ ہلا کر عوام کی محبت کا جواب دیتے رہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے والدین کا بلکہ پورے پاکستانی قوم کا اور ان کے ساتھ پاکستانی میڈیا کا جن کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور اگر دکھا جائے تو اس کے پیچھے میری بہت زاری محنت ہے میرے کوہ صاحب کی سلمان قبال بڑھ صاحب کی پی ایم صاحب کا میں شکر ادا کرتا ہوں میرے خیال میں یہ میں انہی کا لگایا گوا پودہ ہوں جنہوں نے یود فیسیول کرائے تھے تو اسی میں میں نے الحمدللہ حصہ لیا تھا اور وہاں سے میں نے یہ گیم کا آگاہ سٹارٹ کیا تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس مقام پہ کونچا ہوں عرشت ندیم نے جیت کو قوم والدین کی دعاوں کا نتیجہ قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا گولڈ میڈل جیتنے پر بہت خوشی ہوئی قوم والدین کی دعاوں سے اللہ نے عزت دی اولیمپکس کے لئے کوچ نے بہت محنت کی اس کامیابی کے پیچھے بہت لمبا سفر ہے حکومت کی طرف سے سولیات کے لیے شکر قزار ہوں معروف کونپ اما مراد صدپارہ موہم جوئی کے دوران حادثے کا شکار براڈ پیک سرکر کے بیس کیمپ واپسی پر رابطہ منقطع ہو گیا ڈپٹی کمیشنر شگر نے مراد صدپارہ کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کر دی کہا ریسکیو کرنے کے لیے آرمی ایوییشن سے رابطہ کر لیا مراد صدپارہ نے گزشتہ سال ایک ہفتے میں دو بار ناغا پر بسر کر کے ریکارڈ قائم کیا تھا پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی دھواندار اننگز لاہور میں صبح صویرے مصلادھار باری سے جلتل ایک نشیبی علاقے زیرے آپ اہم شہرہوں پر پانی جمع ہو گیا اسلامباد اور آولپنڈی میں بھی کھل کر بادل برسے سیالکوٹ گجرات گجرانوالا ڈسکا وزیر آباد میں بھی بارش لاہور کے علاقے کہنا میں مکان کی چھت گر گئی ایک جانبہک چار زخمی بھمبر آزاد کشمیر میں مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جانبہک چار زخمی ادھر کراچی میں بھی علاقہ صبح بادل برس پڑے شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی بجلی کے بلو کا بہران ہمیں ورثے میں ملا قوم کو بجلی کے بہرانوں سے نکالیں گے چند ججو اور جنڈیلوں نے ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کیا عدالتوں کے فیصلوں نے ہاں میں مشکل میں ڈالا ہے وفاقی وسیر ایسن اقبال کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا پائدار ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے پاکستانی مزنوات کے میار کو بینل اقوامی تقاضوں سے ہم آنکر نہ ہوگا کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی جیجمنٹ ایمپلیمنٹ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ آئین میں یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا یہ آئین کا سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے اور ڈسرگارڈ و ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے یہ نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہو انتظامی اداروں کو سمجھنا ہوگا فیصلوں پر عمل درامت کے سوا کوئی چوائس نہیں کوئی نیا آئینی نظام بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں معاملات ایسے نہیں چلیں گے عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوگا تو آئینی توازن بگڑے گا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شہ کا تقریب سے خطاب کہا سپریم کورٹ کو آثورٹی کہیں اور سے نہیں آئین سے حاصل ہوئی ہے کسی فیصلے یا حکم کو مسترد یا تاخیر نہیں کی جا سکتی قومی ہیرو کو خراج تحسین وزیر آزم کے جانب سے خصوصی تقریب ہوگی چیئرمن پی ایم یوتھ پروگرام رانہ مشہود نے واضح کر دیا عرشد ندین کی انامی رقم سے ٹیکس نہیں کاٹا جائے گا کہتے ہیں عرشد ہمارے یوتھ پروگرام کی دریافت ہے اسے وابدہ میں ملازمت بھی دلائی وزیراعظم شہباز شریف خود عرشد ندین کو ہی نام دیں گے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا عرشد ندین نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا وسائل نہ بھی ہوں تو جذبہ کارفرما ہوتا ہے خاجہ سعد رفیق بولے عرشد ندین نے پچیس کروڑ پاکستانیوں کا سرفقر سے بلند کیا شیزا فاتیمہ نے کہا امید ہے اگلے اولمپکس میں ان جیسے کئی بچوں کو بھیجنے میں کامیاب ہوں گے عزمہ بخاری نے کہا عرشد کو پنجاب سپورٹ سپورٹ کی مکمل سہولیات حاصل تھی اس کا نتیجہ سامنے ہے جالے بھی فرزند پاکستان کا استقبال کرنے پہنچے حسن مرتضان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت پسپاندہ علاقوں سے ایسے عرشد ندین ڈھونڈ کر لائے موسیقی چینپین ارشد ندین کے والد بیٹے کی کامیابی پر خوشی سے نحال کہتے ہیں بہت خوش ہوں عوام کا شکر گزار ہوں میں نے اس کو کھیلنا سکھایا یہ بھارت کھیلنے گیا تو تیسری پوزیشن لی اللہ ہم نے کرم کیا ہے میں تو ایک مزدور ہوں اہلے علاقہ بھی ارشد کے جیت پر خوش کہا زندگی میں ایسی خوشی نہیں میری بڑی بیچینی سے لاہور استقبال کے لیے پہنچے موسیقی ارشد انکل کو ہم نے ٹی بی پر دیکھا تھا کہ انہوں نے گولڈ پیڈل جن کیا اولمپکس میں سے تو میں ان کی سیلیبریشن وغیرہ اور یہ دیکھنے آئے تھا ائرپورٹ میں ان کو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سارے جیسے پلیئرز ہیں ارشد انکل کی طرح وہ بھی ایسے جیتے ہیں بڑی خوشی آئی کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اتنا کام کیا اتنی منت سے پاکستان کو گولڈ میڈل 33 سال بعد جتایا ہے جی تو یہ پورے ملک کے لیے بڑے فخر کی بات ہے ہماری چاہت ہے کہ آنے والے وقت میں ارشد ندیم جیسے کئی اور ہمارے ملک کا جو پیچھے بچے بیٹھے ہوئے جو منت کر رہے ہیں ان کو بھی ارشد ندیم جیسی زیادہ زیادہ سپورٹ ملنی چاہیے تاکہ وہ آنے والے مستقبل میں پاکستان کا نام روشن کریں حکومت پاکستان کا قومی ہیرو کو خراج تحسین وزیراعظم کی ہدایت پر ارشد ندیم کے نام کا خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری صدر مملکت کا ارشد ندیم کو حلال امتیاز دینے کا فیصلہ خصوصی تقریب میں سیول ایورٹ دیں گے آصف زرداری نے کہا ارشد ندیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا عالمی سطح پر شاندار کامیابی قوم کے لیے فخر کا باعث بنی ادھر ایتلیٹکس پیڈریشن کا ارشد ندیم کو فیملی سمیت عمرے پر بھیجنے کا اعلان فتنہ الخوارج پاکستان اور دنیا کے لیے خطرہ ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوم منیر اکرم کا کہنا ہے فتنہ الخوارج اور القاعدہ ایک دوسرے سے وابس گی ہے عالمی برادری فتنہ الخوارج اور دائش کے خلاف سخت کاربائی کرے منیر اکرم نے کہا افغان حکومت کو سمجھنا ہوگا دہشتگردی پر قابو پائے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا دہشتگرد افغانستان پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں پاکستان میں آج اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے ملک کی تعمیر و ترقی میں غیر مسلموں کا قلیدی کردار مردوں خواتین نے مختلف شعبائی ہائے زندگی میں اپنی پیشہ برانا صلاحیتوں کا لوہا منوایا مسلح افواش میں بھی اقلیتی برادری کی بڑی تعداد وطن عزیز کے دفاع کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے صدر مملکت اور وزیراعظم شہباز شریف کی اقلیتوں کے قومی دن پر مبارک بات صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا اسلام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کرے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اقلیتی برادری کے حقوق اور جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے حکومت اقلیتی برادری کی فلاح و بحبوط سے متعلق اقدامات کر رہی ہے بلاول بھٹو نے کہا ہر شہری کو مساوی حقوق اور مواقع فراہم کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے کہا اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے پنجاب کے ہر بھائی اور بہن کو سلام پاکستان میں مذہب ذات اور مسلک سبالہ تر ہر شہری برابر ہے افواج پاکستان چیئرمن جوئنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سروسیز چیفز کی اقلیتوں کے قومی دن پر مبارک بات آئی ایس پی آر کے مطابق قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اقلیتی برادری کا حصہ ناقابل فراموش ہے اقلیتی برادریاں ہمارے سمات کا اچوٹ حصہ ہیں ان کے حقوق اور آزادیاں مقدس ہیں ترکیہ کے صفیر ڈاکٹر محمد کی وزیرداخلہ موسین اکوی سے ملاقات سیکیورٹی پولیس اور سیول آرنٹ فورسز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق پاکستانی پولیس افسران کو تربیت کے لیے ترکیہ بھیجنے کا فیصلہ موسین اکوی کہتے ہیں چودہ اگست سے ترکیہ کے شیئرنگ کو بغیر کسی فیز کے آن لائن ویزے کی سہولت میں اثر ہوگی ترکیہ کے ساتھ درینا مذہبی، ثقافتی اور تجارتی روابط ہیں جن کو مزید مستقم کرنا چاہتے ہیں ترکیہ میں قید پاکستانیوں کے رہائی کے حوالے سے بھی گفتگو اسلام بھائی چوارے کا مذہب ہے ہمیں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا وزیر بلدیات سین سعید غنی کا تقریب سے خطاب کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیت کا ساتھ دیا اسلام سے زیادہ غیر مسلم کے حقوق کو کوئی بیان نہیں کرتا چیئرمن پاکستان علماء کانسل کہتے ہیں آئینے پاکستان اور اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہر بندہ اپنے مذہب میں آزاد ہے کسی دوسرے مذہب کے افراد کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی پنجاب میں زرات مشکلات سے دو چار موسمیاتی تبدیلی ہائیبرڈ بیجو کے باعث فصلوں کی فی ایکر پیداوار میں غیر معمولی کمی دھان کی فی ایکر پیداوار گزرشتہ برس سو من سے زیادہ تھی روہ برس چالیس سے پنتالیس من ہے تیل کی فی ایکر پیداوار بھی نفت سے زیادہ کم ہو گئی گندم کی نئی کاشت میں چالیس فیصے تک کمی کا خطرہ کسانوں کے پاس موجود گندم فیومیگیشن نہ ہونے کی وجہ سے سوسری لکنے سے غراب صدر کسان اتحاد کے کہنا ہے حکومت نے بروقت اقدامات نہ کیے تو ذرعی معیشیر ڈیفولٹ ہونے کا خطرہ ہے سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد نے بھی حکومت گرانے کا الزام امریکہ پر لگا دیا بھارت فرار ہونے کے بعد پہلا بیان سامنے آگیا کہتی ہیں حکومت کا تختہ الڈنے کے بیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے امریکہ ائر بیس کے لیے سینٹ مارٹن جزیرا مانگ رہا تھا امریکہ کو انکار کرنے کی وجہ سے اقتدار سے بے دخل ہونا پڑا دوسری جانب حسینہ واجد کے بیٹے نے بنگلہ دیش کی بری حکومت کو حجوم کا راج قرار دے دیا سجیب واجد کا کہنا ہے بنگلہ دیش میں کوئی اصلاحات نہیں آئی ملک میں آج حجوم کا راج ہے مظاہرین ججز کے گھر زلانے کی دھمکیاں دے رہی ہیں ملک میں تائیناتیوں کی فیرستیں بھی خود فراہم کر رہی ہیں کے پی حکومت کا نومی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کا معاملہ ایڈوگیر جنرل کے پی شاہ فیصل اکمان خیل کا کہنا ہے جوابی مراستے پر وزیر علیہ علیہ مین گنڈاپور کے ساتھ مشاورت کی وزیر علیہ نے واضح کیا کہ انکوائری ہر حال میں ہوگی ہائی کوٹ نے جواب میں واضح نہیں لکھا کہ کیا خیلہ فرضی کی گئے ہائی کوٹ انکوائری نہیں کرنا چاہتی تو صاف انکار کر دے جس طریقہ ایک آر پر جوڈیشل انکوائری کے لیے درخواستی وہ صحیح تھا عدالت نے ہم سے مشورہ نہیں کیا اور جوابی مراستہ بھیج دیا نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی جاریت جاری چوبیس گھنٹوں میں چالیس فلسطینی شہید سہنی فوت کی دیر البلاہ اور بوریج کیمپر بمباری وزی غزہ میں چار رفع میں دو فلسطینی شہید خان یونس میں فلسطینیوں کو انخلاق نئے احکامات جاری روس کا کہنا ہے اسرائیل غزہ میں شہریوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے ادھر فلسطینیوں سے اظہار اکجہتی کے لیے دنیا بھر میں اسرائیل مخالف مظاہر جاری پیریس سویدن لندن میں رہ لیاں جنگ بندی کا مطالبہ رملہ ہنین میں بھی احتجاج تلبیب میں بھی سیکڑو اسرائیلی شہری حکومت کے خلاص سڑکوں پر امریکی ڈیموکریٹک صدارت امیدوار کیاملا ہیریس کی مقبولیت نے مسلس سالی صافہ نئے پورٹ سرویس کے مطابق کیاملا ہیریس کو تین ریاستوں میں ٹرمپ پر برطری حاصل میشیگن پینسلوینیا اور ویسکونسن میں کیاملا ہیریس کو پچاس فیصد ووٹرز کی حمایت حاصل ٹرمپ کی جیت کے امکانات صرف چھالیس فیصد ایران نے ان کی ویب سائٹ ہیکر لی ٹرمپ کا دعویٰ کہا امریکی حکومت اس وقت کمزور ہے الیکشن جیتنے کے بعد دنیا کو بہتر اور محفوظ بناوں گا بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسود کی نیوز کانفرنس کہا ٹیم کے ریڈ اور وائٹ بال کوچز بہترین ہیں جیسن گلیسپی اور گری کرسٹن سے بہت کچھ سیکری کو مل رہا ہے دس ماہ سے ٹیسٹ میچ رہی کھیلا تاہم کھلاڑیوں کا مائنڈ سیٹ مصبت ہے بنگلہ دیشی ٹیسٹ ٹیم تیرہ اگست کو پاکستان پہنچے گی موسیقی